موسیقی ابھی میں آتا ہوں لیویبیلٹی کے اوپر جو ہماری دو ہزار بیس سے کوشش رہی کہ ہم جلدی سے جلدی اس اپنے پروجیکٹ کو جو ہے لیویبیلٹی کے لیے مکمل کریں اور جس میں سب سے پہلی چیز ویلاز کے تھوہ ہم نے دو ہزار بیس میں ان کی پوزیشن دی اور لوگوں کو رہائش کے لیے اور اس کو تیار کیا اس کے علاوہ باقی جس طرح ہم نے لیویبیلٹی کرنے کے لیے کافی انسینٹیوز دیئے سب سے بڑا انسینٹیوز ڈیویلپنٹ چارجز کا دیا جس کی وجہ سے لوگوں نے بیلڈرز نے ہمارے جو بزنس پارٹنرز ہیں انہوں نے کافی اچھی پیس کے اوپر کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کی اور تقریباً اس وقت پانچ سو سے چھ سو گھر جو ہیں وہ تقریباً مکمل ہو چکے ہیں کچھ اور کچھ مکمل ہونے والے ہیں اسی طرح لو کاسٹ ہاؤزنگ کے پروجیکٹس ہیں ان کے گھر بن رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ابھی خاص طور پر پچھلے تین چار مہینے کے اندر میں نے ایک کمیٹی بنائی تھی پروجیکٹ سیکٹری صاحب کے اندر اور جس میں کچھ ہمارے بزنس پارٹنرز اور ہماری ٹیمز ہم نے فارمولیٹ کی وہ بڑی کلوزلی اور ان کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا مسائل ہیں لوگوں کے اور ہم ان چیزوں میں بھی لوگوں کو فسیلیٹیٹ کریں جو کہ شاید ہماری ذمہ داری نہیں ہے اس کے اوپر جو ہے کمیٹیز بنی ہیں فسیلیٹیشن سینٹر بنائے گئے ہیں جس طرح ویلاز کے اندر پہلے بنا تھا فسیلیٹیشن سینٹر اس کے بعد دوسرا جو کیو سیکٹر کے اندر ہم نے فسیلیٹیشن سینٹر بنایا اسی طرح ٹرانسپورٹ کے لیے ہم نے شٹل سرویس جو ہے چلائی ہے جو کہ ڈی ایچ اے کے شاید یوسف گردیز سے شاید شامس تبریز گیٹ تک جاتی ہے جو رہائش پذیر ہیں لوگ اس وقت ویلاز میں یا سیکٹرز میں ان کے بچوں کو سکول تک جانے کی سہولت کے لیے ہم نے فری ٹرانسپورٹیشن دی ہوئی ہے تو اس طرح بہت سی چیزیں ہیں جو ہم لیویبیلٹی کے اندر کر رہے ہیں اور دو سکول اس طرح آپ لوگ نے دیکھا ہے یہاں پہ نشات سکول اور بریٹن سکول جو ہے انہوں نے اپنے جونئر کیمپس کلاس فائیو تک آلیڈی اوپن کر لی ہیں تقریباً تین مہینے ہو گئے ہیں ڈی ایچ اے ویلاز کے اندر ہم نے ان کو چھے ویلاز ایک سکول کو دیئے چار ویلاز ایک سکول کو دیئے اور وہ سکول فنکشنل ہیں اور اس میں ڈی ایچ اے کے جو رہائش پذیر لوگ ہیں اور کچھ باہر کے لوگ بھی بچے جو ہیں وہاں پہ آکے اپنی ایجوکیشن کر رہے ہیں اور اسی طرح آلیڈی سائک کا سکول پہلے سے اسٹیبلشت ہے گروسری شاپس جو ہیں یا جو بنیادی جو ضرورت کی جو یوٹیلٹی کی شاپس ہیں ویلاز کے اندر ہم نے یہ شاپس اسٹیبلش کی تھی تقریباً چھ ماہ پہلے اس کے بعد سیکٹر ایم کے اندر بھی ہم نے اسی طرح اسی پیٹرن کے اوپر بارہ شاپس جو ہیں وہ بنائی ہیں جو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ تقریباً یہ مکمل ہے نیچے والی ہماری کمرشل برانچ جو ہے ابھی ان کے لیے لوگوں کو لا رہی ہے جو یہاں پہ آکے سبزی فروٹ وغیرہ اور اس طرح کی جو بھی ضروریات کی جو شاپس ہیں دکانیں ہیں وہ کھولیں تاکہ سیکٹر ایم کیو آر جو کہ اس کے نزدیک ہیں اور اسی طرح آگے کیو سیکٹر کے اندر بھی ہم بنانے جا رہے ہیں اس کے ساتھ پٹرولنگ سیکیورٹی یہ چیزیں ہیں پیٹرل پمپ ڈی ایچے میں پی ایس او کا کھل چکا ہے تقریباً ایک ماہ ہو گیا ہے اور انشاءاللہ بیسٹ کوالیٹی آپ کو وہاں پہ ملے گی اس پیٹرل پمپ کے اوپر جو ہے لاسٹ ویک جو ہے ایک فارمیسی بھی اسٹیبلش ہو گئی ہے جو کہ ولا ریزیڈنٹس کے لیے مرخل ہے خاص طور پر اور باقی بھی جو سیکٹرز ہیں وہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں ایک میڈیکل سینٹر اسٹیبلش کی ہے ولاز کے اندر ایک پانچ بیڈروم کا ولا تھا وہ فولی فنکشنل ہے اس کے اندر دو لیڈی ڈاکٹرز ہیں دن کے ٹائم وہ تقریباً صبح نو بجے سے لے کے شام آٹھ بجے تک وہ فولی فنکشنل ڈاکٹرز اویلیبل ہوتی ہیں وہاں پہ اس کے علاوہ بھی وہ ٹوئنٹی فور سیون وہاں پہ ہمارے جو پیرامیڈک ہے سٹاف اور تمام چیزیں وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہیں اسی طرح اب ایم نائٹی نائن جو ہے اگین کافی سلو پروجیکٹ ان کا چلا ہے لیکن امید ہے کہ ابھی وہ تقریباً اپنا ان کا سٹرکچر کھڑا ہو گیا تو اگلے پانچ چھے مہینے کے اندر وہ میڈیکل کی جو فسیلٹیز جو انہوں نے پروائیڈ کرنی ہے پرائیویٹ سیکٹر نے وہ اس میں آ جائیں گی سیکٹر کیوں کے اندر ویلیو ایڈیشن میں آہ نادرہ کا آہ ریجنل ہیڈکوارٹر اور فسیلٹیشن سینٹر جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو جلدی شروع کرنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ پھر پورا ملدان جو ہے وہ نادرہ کی جو فسیلٹیز ہیں وہ لینے کے لیے ڈی ایچ اے میں سیکٹر وی تک پہنچے گا تو جو یہاں کے ریزیڈنٹس ہیں ان کے لیے یعنی یہ دور سٹیپ کے اوپر یہ فسیلٹی ہوگی اسی طرح میک ڈونلڈز جو ہے وہ انشاءاللہ بڑی جلدی آ رہے ہیں ابھی ڈیٹ تو آپ کو نہیں دیتا لیکن انشاءاللہ مہینوں کے اندر اگلے تین چار مہینے کے اندر وہ اپنا کام یہاں پہ شروع کر دیں گے ادھر ہی مین بولیوارڈ کے اوپر ہم ان کو جگہ دے رہے ہیں ٹیم ہارٹنز جو لاہور میں جس طرح آج سے کو پانچ چھے مہینے پہلے آیا کی ایف سی ان کے ساتھ ہماری باتچی چل رہی ہے اور وہ کافی سیریسلی ویلنگ ہے ملتان کے اندر ٹیم ہارٹن جو ہے وہ لانے کے لیے سکولز کے اندر جو ہے دو جو سکول کھلے ہیں یا تین کھل چکے ہیں ان کے علاوہ روٹس ملینیم روٹس انٹرنیشنل شاہد کالج سکول پنجاب سکول اور بریٹن سکول ان تمام نے ہم سے تقریباً تین سے چار اکڑ سائز کی زمین جو ہے یا خریدی ہے یا بی او ٹی موڈل کے اوپر لی ہے اور یہ تمام اپنے پروپر بڑے کیمپسز بنانے جا رہے ہیں ڈی ایچ اے ملتان کے اندر تو انشاءاللہ فیوچر میں آپ دیکھیں گے کہ ایجوکیشن کے اندر ملتان کے اندر سب سے مارڈن سٹینڈرڈ کے ورلڈ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے کیمپسز جو ہیں وہ صرف ڈی ایچ اے ملتان میں آپ کو نظر آئیں گے جو کہ اسی لیے ان کو ہم نے جگہ بھی زیادہ دیئے اور لوکیشنز بھی اچھی دیئے ہیں تاکہ جو بچے ان میں تعلیم حاصل کریں ان کو نہ صرف تعلیم تو یقیناً ان کو ملنی ضرورت ہے لیکن اس کے ساتھ ان کو ایک اچھا محول ایک پراپر کیمپس کا ایک جو ہے ان کو مجسر ہو اسی طرح یونیورسٹیز جو ہیں فاسٹ یونیورسٹی اور بھی اپنا کیمپس ابھی سٹارٹ کرنے جا رہی ہے لیٹلی ابھی ہماری کام سیٹ یونیورسٹی جو ہے ان کا کوئی کیمپس نہیں ہے ابھی تک ملتان میں مرخل ہے ان کا ساؤتھ مجاب میں شاید ویہاڑی میں کیمپس ہے وہ ویلنگ ہے ان کے ان کا ای اوائی بغیر آ گیا ہے اور کل ہی میری ڈسکشن اس پہ ہو گئی ہے ابھی ان کے ساتھ ہماری نیگوسیشن چل رہی ہے لوکیشن اور اس کے ساتھ سے تو انشاءاللہ کام سیٹ یونیورسٹی بھی ایک اچھی ایڈیشن ہوگی ملتان شہر کے لیے بالخصوص اور ساؤتھ پنجاب کے لیے مارکٹ کے سینیریو جو اوورال چل رہا ہے پچھلے تقریباً آٹھ دس مہینے سے بڑا ڈائریکٹ ایفیکٹ ہے ہمارے اوپر تمام ریل اسٹیٹ پروجیکٹس جو ہیں یا ریل اسٹیٹ انڈسٹری جو ہے سیکٹر جو ہے اس کے اوپر اس کا ایمپیکٹ آ رہا ہے اس کی بہت سی وجوات ہیں ظاہر ہے پولیٹیکل انسٹینٹی یا انسٹیبیلٹی جو ہے ملک کے اندر بڑی وجہ وہ جانی جاتی ہے لیکن اس کے علاوہ کچھ ٹیکس کی جو رجیم پیچھے ہوئی پچھلے یعنی دونوں سالوں کے اندر بالخصوص یعنی پچھلے سال ریل اسٹیٹ سپیسیفک ہیٹ کیا گیا اس کا ایک ایمپیکٹ آیا اسی طرح ڈالر جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کے اوپر جانے کی وجہ سے اوور سیز جو ہے ظاہر ہے مطلب ان کا رائٹ ہے وہ سمجھدار ہیں کہ ایسی سیچویشن کے اندر وہ اپنا ڈالر جو ہے وہ جہاں بیٹھے ہوئے وہاں پہ رکھیں تو وہ ڈالر ویسی اوپر جا رہا ہے پاکستان میں اگر آتا ہے تو ظاہر ہے وہ نیچے آتا ہے تو اوور سیز کافی حد تک ہٹ گئے یعنی ریل اسٹیٹ میں انویسمنٹ سے اور تمام پروجیکٹس کے اندر ایسے ہی ہوا اسی طرح بینکس نے اپنے انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ کافی ہائی کر دیا میرا خیال میں میری اپنی لائف میں فرس ٹائم یہ میں دیکھ ہوں کے ٹوئنٹی وان پرسنٹ ٹوئنٹی ٹو پرسنٹ جو ہے بینک انٹرسٹ ریٹ گیا ورنہ کبھی ہم نے سکسٹین پائنٹ فائیو پرسنٹ سے اوپر جو ہے بینک انٹرسٹ ریٹ پاکستان میں نہیں گیا تھا سو یہ بھی ایک وجہ ہے یعنی ایک پارکنگ اور اس لحاظ سے لوگوں کو مل جاتی ہے بہرحال یہ تو وہ وجوہات ہیں جو ہمارے اس سے ڈومین سے باہر ہیں لیکن کچھ ایک آدھ وجہ ہماری اپنی ڈومین کی بھی ہے جو کہ ہمارے اندر ہی یعنی جو کچھ کالی بیڑیں کہہ لیں جو ہمارے سو کالل بزنس پارٹنر بنتے ہیں لیکن کچھ اس میں زیادہ تر ان ریجسٹرڈ ڈیلرز تھے جنہوں نے کافی یعنی ایک نیگٹیو رول کیا آپورچنٹسٹ کے طور پہ انہوں نے ایکٹ کیا اور لوگوں کو تھوڑا سا پینک کیا اور ریٹس جو ہیں مارکٹ جو ہے اس کو نیچے لے کے آئے اور لیکن الحمدللہ ہم نے یہ تقریباً یعنی یہ چیز جب ہوئی تو اس کے بعد ہم نے بہت جلد اس چیز کو کنٹرول کر لیا اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے کم از کم کو ساتھ سے آٹھ ان ریجسٹرڈ ڈیلرز جو ہیں ان کو بلیک لسٹ کرائے ہیں جی ایچ کیو سے اور تقریباً کوئی دس سے گہرہ جو ہمارے اس میں کچھ ریجسٹرڈ ڈیلرز بھی تھے ان کو ہم نے سسپنشنز کی ہیں ان کی کہ جنہوں نے بہت لوگ پرائیس کے اوپر سیلنگ کی ہے اور ابھی بھی ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے یہ پرائیسز جو ہیں ان کو مزید نیچے ہم نے نہیں جانے دیا اور ان کو سٹیبلائز کر لیا اس کے علاوہ کچھ ہم نے سرویس پینیفٹ کے اندر بائی بیک سکیم کی جس میں ہم نے اس پرائیس کو سٹیبلائز بھی کیا اور اس پرائیس کو اس وقت ہم اس کو ریوائیف کر کے اپورڈ لے کے جا رہے ہیں پچھلے ایک مہینے کے اندر ہمارا جو سیلز ڈیسک جو میں نے اسٹیبلش کیا جس کے اوپر کافی لوگوں کو اعتراض بھی تھا لیکن جب اس کا ابجیکٹیو یقیناً نہ ہی تو ہم نے کوئی اتنا بڑا سیلز کا بزنس کرنے ہیں اور نہ ہی ہم کوئی ریلیٹر کا کام کر سکتے ہیں لیکن مارکٹ کو سٹیبلائز کرنے کا میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ ابھی میرے پاس اس کی سلائیڈ تو نہیں ہے لیکن جو ہمارے وہ جو پلوٹ سیکٹر ایم کیو آر ڈیولپٹ سیکٹرز کے پلوٹ تھے جو کہ مارکٹ میں ستاسی لاکھ سے لے کے بانوے تیرانوے لاکھ تک کا جو ہمارے ریلیٹرز بیچ رہے تھے وہی پلوٹ ہم نے بائی بیک کر کے ایک کروڑ سے ایک کروڑ بیس لاکھ تک بیچے ہیں پچھلے یعنی ایک مہینے کے اندر بیس سے پچیس پلوٹ بیچے ہیں تو ہم نے اس میں کچھ ایسے میرز لیے کچھ سپیشل انسینٹیوز دیئے ہیں میمبرز کو جو کہ کچھ چیزیں کیونکہ گائے بگائے ہوتی رہی ہیں میں صرف ان کو سم اپ کروں گا اگر آپ دیکھیں تو ڈی ایچ اے ملتان نے جنوری سے لے کے مئی تک اکتیس مئی تک ہم نے سر چارج جو ہے اس کا ویور سکیم لانچ کی ہوئی ہے اور جس میں یعنی development charges اور even cost of land جو کہ تقریباً دو دو سال پہلے پی ہونی چاہیے تھی اس کے اوپر بھی ہم جو لوگ ابھی پی کر رہے ہیں تو ان کو ہم اور مطلب ایسے ایسے پلوٹ ہیں جو جب ظاہر ہے میرے سامنے آتے ہیں کہ چھے چھے سات سات آٹھ اٹھ لاکھ روپیہ لوگوں کا سرچارج بنا ہوا ہے لیکن ہم ان کو یہ opportunity دی ہے ہم نے کہ آپ اگر وہ payment کر دیتے ہیں ہمیں تو ہم آپ کا سرچارج wave of کر دیں گے اور کی ہیں ہم نے یعنی ابھی تک اکتیس مہی تک ہم اس کو یہ سکیم کو چلاتے آئے ہیں پچھلے تقریباً پانچ مہین ہیں اور اس کا بنیادی مقصد جو تھا وہ لوگوں کو ease out کرنا تھا کچھ لوگ ہیں ظاہر ہے جو حالات اور جو situation market کیونکہ جو investment کے لحاظ سے property لیتے ہیں زیادہ لمبہ عرصہ نہیں رکھنی ہوتی property تو وہ ان کے لیے مشکل بھی ہو جاتا ہے ریٹین کرنا یا جو installment سے اس کو pay کرنا اس کے لیے ہم نے ایک incentive scheme نکالی تقریباً آج سے مہینہ پہلے جس میں ہم نے ان کو cancellation of plot جو ہے وہ 10% deduction کے اوپر allow کر دیا whereas یہ آپ سب کو clear ہے کہ ہمارے جو form ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ 20% جو ہے deduction ہوگی اگر کوئی by a choice خود cancellation کروانا چاہتا ہے so this is again a facilitation for the members کے جو جس کی retainability نہیں ہے کسی وجہ سے اس کے پاس پیسے نہیں ہے اور وہ long term نہیں آگے چل سکتا تو اس کو ایک exit کا ہم نے ایک window دے دیا ہے تاکہ وہ 10% deduction کر کے اپنی پیسے واپس بھی لے سکے اور اس کے اندر even adjustment کا بھی ہم نے option دی ہے کہ اگر اس کسی کے پاس تین plot ہیں اور وہ دو retain کرنا چاہتا ہے تو تیسرے کے اندر جو اس نے payment ہمارے پاس کی ہوئی ہے وہ payment کو ہم ادھر adjust کر کے اس کے جو dues ہیں جو بقایا جات ہیں اس کے اندر اس کو adjust کر سکتے ہیں اسی طرح large commercial کے جو ہمارے ہیں ان کے اوپر بھی ہم working کر رہے ہیں کیونکہ وہ بھی ہمارے جو investors ہیں builders ہیں جو large commercial کے اندر کچھ stuck up ہیں because ان کی بھی اپنی sales شاید اس طرح نہیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی ہم working کر رہے ہیں کہ ان کو ہم کچھ ایک scheme اس طرح دیں کہ جس کے اندر وہ ان کا جو payment کا جو time ہے اس کو تھوڑا بڑھا دیا جائے اور کچھ اس کے ساتھ کچھ percentage جو ہے ہم price کے اندر اس کو increase کر دیں ایسی situation آتی ہے جو کہ real estate میں آتی ہے یعنی کوئی پہلی دفعہ نہیں ایسے ہو رہا چاند سال پہلے بھی ہوا اس سے چاند سال پیچھے بھی چلے جائیں تو ہوتا ہے یہ ایک cycle ہے جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن کچھ time کے بعد یہ چیزیں revive ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور cycle جو ہے واپس positivity کی طرف ہاتا ہے لیکن ظاہر ہے اس کے لیے ایک overall stability ملک کے اندر جو ہے وہ ایک بنیادی ضرورت ہے تو ہم نے اپنی جو marketing campaign ہے ہر لحاظ سے ڈی ایچ اے ملتان کی اس کو بالکل lower نہیں کیا بلکہ اس میں اور زیادہ ہم نے intense اور aggressive marketing رکھی ہے پچھلے تین چار مہینے کے اندر بالخصوص اگر آپ دیکھیں تو ٹی وی سیز ڈیجٹل مارکٹنگ کیبل ایف ایم کمپلیٹ ساؤت پنجاب کے اندر اور اور کافی بڑی یعنی مارکٹنگ campaign ابھی ہم launch کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ یہ عید کے بعد ایک جس میں نیر ٹی وی کمرشل بن رہا ہے ڈاکومنٹریز بن رہی ہیں کراچی specific campaign ایک الیدہ ہم چلا رہے ہیں اور یہ ابھی ہماری کوشش ہے کہ جو ہماری سب سے زیادہ ہٹ ہوئی بھی اس وقت اگین میں یہی کہوں گا کہ وہ ہٹ ہوئی نہیں ہوئی بھی ہے لیکن اس کو ہٹ کیا گیا اندر ہی لوگوں نے جو کمرشل پلوٹ ہیں چار مرلا اور آٹھ مرلا کے اس کے specific ہم ایک مارکٹنگ campaign پوری design کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ عید کے فوراں بعد سٹارٹ کریں گے اور وہ ایک پوری series ہوگی جس میں ہم مارکٹنگ campaign بھی کریں گے اور اس کے بعد fresh launch بھی کریں گے کمرشل کی especially for the end users اور ملتان ساؤتھ منجاب کے جو business community ہے ان کو engage کریں گے اس کے اندر transfer branch کے اندر جو ہے آپ جو لوگ اس سے خاص طور پر منسلک ہیں بڑی major جو ہے revamping ہوئی ہے ہمارے overall transfer system کے اندر پچھلے ایک ڈیڑ دو سال کے اندر کرنل محمود صاحب نے بالخصوص اور ان کی ٹیم نے بڑا اچھا کام کیا کہ ہمارا transfer branch جو ہے اس وقت میرا خیال میں تمام ڈی ایچ ایز سے میں کیسا claim کر سکتا ہوں کہ اس وقت سب سے efficient اور جو digital اور automated system کے اوپر چلی گئی ہے اور اگر آپ دیکھیں تو آج سے یعنی ایک سال پیچھے چلے جائیں تو ڈی سی جمع ہوتی تھی تو ہر بندہ کہتا تھا سر پندرہ دن ہو گئے ہیں بیس دن ہو گئے ہیں سر مہینہ ہو گئے لیکن آج ابھی وہ ڈی سی جو ہے چوبیس گھنٹے کے اندر یا same day clear ہو رہی ہیں اسی طرح transfer جو ہیں وہ within two to three days maximum جو ہے اس سے زیادہ time نہیں لگ رہا اور ہمارے سب offices جو ہیں one link کے اوپر ہیں کراچی لاہور اسلامباد تینوں offices جو ہیں اور ان offices کو بھی ہم نے بہت سی چیزیں delegate کر دی ہیں authorize کر دی ہیں کہ بجائے اس کے ہے کہ وہ ساری چیزیں یہاں سے operate ہوں overall ایک policy اور وہ چیزیں دے کے ان کو ہم نے وہ powers delegate کی ہیں جس سے overall system جو ہے وہ یقیناً بہت اچھا ہمارا improve ہو ہے بلکہ پچھلے پانچے مہینے پہلے ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ جب یہ پریشان تھے کہ transfers کم ہو گئی ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ یہ اچھا ٹائم ہے کہ ہم اس میں transfers تو آپ کا workload جو ہے transfer related کم ہو ہے لیکن اس کے اندر ہم اپنے system کو improve کرتے ہیں اور اس کو بیڑا اچھے طریقے سے انہوں نے handle کیا کیا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں مزید بھی اس کے اندر چینج اچھی improvements ہوں گی اسی طرح ہم نے میرا خیال میں شاید کسی اور نے یہ کیا ہوگا ہم نے almost ہر طرح کی جو fees تھی جو transfer process سے related ان feesوں کو ہم نے کافی کم کیا کچھ کو تو بالکل ہی ختم کر دیا سب offices ہمارے already established ہیں customer facilitation جس طرح میں نے بتایا one link اور اس کے اوپر چلی گئی ہے اور آپ سب لوگ بھی visit کرتے ہیں ان سب offices کو اور جو بھی لوگ مجھے ملتے ہیں یا telephone کرتے ہیں دوسرے شہروں سے تو یقیناً وہ بڑے ہمارے سب offices کا overall جو performance ہے ان کا attitude courtesy dealing اور جو وہاں کی overall ambience ہے جو ہم نے establish کیا ہوا ہے اس کے اوپر بڑی لوگوں کو خوشی بھی ہوتی ہے اور لوگ appreciate کرتے ہیں شکریہ